حضرت صاحب کا بیان یہاں بیان کے بعد زہر کے بعد بھی بیان ہے پھر مغرب کے بعد ایک جگہ لاہور میں بیان ہے تو میں نے جب عرض کی تو حضرت نے بلا تعمل بغیر سوچے اور سمجھے فرمایا کہ میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا زہدر راشدی صاحب کے علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے آج کے موضوع کی مناسبت سے میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے ہم سب کو محضور فرمائیں اور حضرت کا الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ روزنامہ اسلام اور روزنامہ اوساف اور دیگر میڈیا پر آپ کے کالم چلتے ہیں اور لکھتے ہیں حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت کے کلم میں مزید قوت نصیب فرمائے اور الحمدللہ اس جلسے کی بھی رویداد اور اس کی کارگزاری میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس کو اپنے کلم کے نیچے لائیں اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں اور عمر میں برکت نصیب فرمائے حضرت مولانا زہدر راشدی صاحب دامت برکت ہو نعرہ تکبیر ہم سب کے استاد اور مربی حضرت علامان جسٹس ڈاکٹر خالد محمود صاحب نعرہ تکبیر تشریف رکھئے حضرت علماء زہدر راشدی صاحب کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نؤمن به و نحن صلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هادي له و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و نشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا و مولانا محمدًا عبده و رسوله ارسله بالحق بشيرًا و نزیرًا و داعیًا الى اللہ بإذنه و سراجًا مُنیرًا اللہم صلی علی محمدٍ و علی آل محمدٍ کما صلیت علی ابراہیم و علی آل و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمدٍ و علی آل محمدٍ كما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمیدٌ مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ صدق اللہ العظیم بخضوم محترم حضرت علامہ خالد محمد صاحب دامت برکاتہم حضرات علماء کرام محترم بزرگو دوستو بھائیو ساتھیو میرے لئے یہ سعادت کی بات ہے جہاں میں ملیہ کے پروگرام میں حاضری مختلف حوالوں سے سب سے بڑا حوالہ تو یہی ہے کہ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے ان کی زیارت ہو جاتی ہے ملاقات ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اچھی مجلس میں شرکت ہو جاتی ہے اور یہ بھی بڑا ممتاز ذوق ہے حضرت علامہ صاحب کسی نے کسی شخصیت کو بنیاد بنا کر پروگرام بناتے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیات کے حوالے سے یہ بات میں علامہ صاحب سے ہی سنی ہوئی ہے اور انہیں کی بات اپنے لحظے میں دھورا رہا ہوں کہ قرآن پاک نے ہمیں پیروی شخصیات کی پیروی کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے جو سبق دیا ہے جو آسمانی وحی آتی ہے قرآن پاک سنت رسول ہم نے اسے مقتدہ شخصیات کے آئینے میں دیکھنا ہے شخصیات کی پیروی کرنی ہے اور یہ جو آیت کے اکٹو قرآن میں نے آپ کو سانے پر اس میں بھی یہی کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ مصالوات تسلیمات کا تذکرہ کیا ہے چند کا اولائک اللہ جنہا ہداہم اللہ فبہداہم مقتدے یہ وہ بذرگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی تھی ہدایت عطا فرمائی تم ان کے پیشے چلو یہ بڑا اچھا ذوق ہے اور یہ صحیح راستہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے علماء کو اپنے عوام کو اپنی شخصیات سے وابستہ کریں ان سے متعارف کروائیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی تلقین کریں اور آج بھی آج کا پرورام بھی عالم اسلام کی دو بڑی شخصیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عویس قرنی رحمہ اللہ تعالی بڑی شخصیات ہیں اور قرنی اول کے ممتاز اہل علم اور اہل فضل میں سے ہیں تو یہ نسبت بھی بہت یہ بھی نسبت ہے تازہ ہو جاتی ہے بذرگوں کے ساتھ میں راستے میں سوچ کر آ رہا تھا کہ حضرت عویس قرنی رحمہ اللہ تعالی بڑے آدمی ہیں بڑے بذرگ آدمی ہیں لیکن وہ تو صوفیاء اکرام ہی ان کو بہتر جانتے ہیں میں تو عقیدت بند ہوں صرف لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ میں میرے ذوق کے آدمی ہیں میں اس پر یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ حضرت عویس قرنی پر تو حضرت خاکونی صاحب ارشاد فرمائے گے صوفیاء اکرام بذرگان ازیر ارشاد فرمائے گے میرے ذوق کے آدمی حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کچھ حرص کروں گا لیکن مجھے آتے ہی جو ہدایت ملی ہے وہ ایک اور موضوع کی بھی ہے یہ ایک تھوڑی 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 بادرس کا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں ایک بڑی شخصیت ہیں باپ بھی صحابی ماں بھی صحابی نانا بھی صحابی اور صحابیاء صحابہ کے خاندال میں سے کلے سرسبد ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دو تین باتیں صرف باقی دو ان کا حضرت علامہ صاحب خود بیان فرمائیں گے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا تعارف سب میں ملتا ہے ان کی ورادت کے حوالے سے حجرت کے بعد مدینہ ملورہ میں سب سے پہلے یہ بچہ پہلا ہوا تھا مسلم خاند بخاری شریف کی روایت ہے ان کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم جو حجرت کر کے مکہ سے چلے تھے پیٹ میں بچت تھا پیری مدت پوری ہوئی قبعہ پہنچ کے مدینہ پہنچے تو یہ عبداللہ پہلا ہوا کچھ وقت پہایا حصے کے بعد چل مہینوں کے بعد یہودیوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے اس لئے مسلمانوں کیا بچہ کوئی نہیں پہلا ہوگا یہ مکہ مدینہ کی فضا میں عام طور پر یہ بات مشہور ہو گئی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے جادو کے تو ماہر تھے حضور پر کر دیا تھا تو کون رہتا ہے پیچھے جادو کے تو ماہر تھے وہ تو یہودیوں نے جادو کر رکھا ہے مسلمانوں پر اس لئے مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا نسل آگے نہیں چلے گی تو آسد اسماع فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ تو مدینہ میں بڑی خوشی بنائی گئی کہ وہ تاثر غلط ثابت ہوا ہے یہ پہلا بچہ ہے کہ حجرت کے بعد یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ پہلا تعارف ہے جب ملتا ہے بنے اجتماعی خوشی کا ذریعہ بنے اور یہود کے وہ پراپیگنڈے کا جواب کہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی ہے یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک بات میں نے ذکر کیا ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے بہت بڑے اعزاز آتے ہیں ان کے لیکن ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کے نسطے لکھوائے گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک اصل تو لکھا گیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ بڑے کاتب تے انہوں نے لکھا تھا بڑی محنت سے لکھا تھا اور وہ مصفح صدیقی مصفح صدیقی جو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر کی حکم پر حضرت عمر کی تجویز پر رضی اللہ تعالی عنہ مجموعی لکھا تھا وہ بافوظ رکھا ہوا تھا آج بھی وہ ستون استوانہ مصفح کہلاتا ہے مسجد نبی کا وہ ستون جو نیہ ستون بلے وہ بھی استوانہ مصفح ہی لکھا ہوا اس پر استوانہ مصفح کہلاتا ہے قرآن پاک کا ستون بتایا جاتا ہے یہ قرآن پاک کا نسخہ جو مکمل ہوا تھا وہ ستون پر جگہ بنا کے رکھ دیا گیا تھا اس طور پر یہ قرآن پاک کا ستنڈرڈ نسخہ ہے اور اعلان کیا گیا تھا کہ جس کو کسی آیت پر شک ہو کوئی تردد ہو یہاں کسی دی کریں یعنی جس کو ستنڈرڈ نسخہ کہتے ہیں وہ نسخہ وہاں رکھا گیا تھا اور یہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں وہی رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پورے زمانے خلافت میں وہی رہا میں نے ایک جگہ لیبریری کی بات سے میں نے کہا ہماری پہلی لیبریری وہ تھی بارے پہ کتاب ہی ایک تھی اس لیے انہوں نے اوپر رکھ دی دی کہ بھئی جس کا جی جاہے استفادہ کریں پبلک لیبریری کا تصور ہمارے ہاں مستوانہ مصحف سے شروع ہوا زیرو پران یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی کتاب تھی مرتب وہ ہم نے رکھوا دی وہاں مستوانہ مصحف پر اور اعلان کر دیا کہ جناب جس دیکھنا ہو وہ وہاں رکھا گیا رہا بارہ تیرہ سال رکھا رہا اور لوگ استفادہ کرتے تھے اپنی تصحیح کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے وہ نسخہ حفاظت کے لیے اپنے پاس پلتکل کر لیے کہی نقصان نہ ہو جائے کوئی تو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کے نسخے لکھوانے کا ارادہ کیا تو کوئی اضافہ نہیں کیا اس پر کتب ترمیم نہیں کی صرف یہ تھا کہ چونکہ پہلے قریش کی لغت میں اور دوسری لغتوں میں بھی پڑھنے کی اجازت تھی اس سے عجبیوں میں ابحام پیدا ہو رہا تھا پلجھاؤ پیدا ہو رہا تھا تو حضرت عثمان نے نئی کمیٹی بنائی زید بن ثابت سے ہی کہا وہی جو پہلے کہا ان سے کہا دوبارہ لکھو یا اور قریش کی لغت پر مکمل لکھو اور پھر اس کمیٹی میں یہ بات پیس کرنا چاہتا ہوں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہی کہا کہ تم قرآن پاک نسخے کو دوبارہ قریش کی لغت کے مطابق لکھو اور وہ نسخہ جو ہے نا تمہارے ساتھ یہ سعید بن اللہ اور دوسرے حضرات بھی ہوں گے عبداللہ بن زبیر کو بھی شامل کیا اور ایک حکم فرمایا کہ دیکھو مسئلہ کیونکہ یہ ہے قریش کی لغت پر لکھنا ہے اگر کسی لفظ پر کسی آیت پر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے کہ یہ لفظ قریشی ہے یا یہ تو فیصلہ عبداللہ بن زبیر کرے گا یہ فیصلہ وہ میں تو تاریخ کا بڑا عزاز ہے یہ کہ یہ فیصلہ پھر عبداللہ بن زبیر تمہاری زید بن حسابت سے کہا تمہاری بات نہیں عبداللہ بن زبیر کی بات معتبر ہوگی کہ قریش کی لغت کیا ہے قریش کا لہجہ کیا ہے تلفظ کیا ہے یہ ان کا بڑا عزاز ہے اور تاریخ ان کے حصے میں جو باتیں بہت بڑی بڑی باتیں لکھتی ہیں ان میں سے ایک کا ذکرور کرنا چاہوں گا یزید کی بیعت سے انکار حضرت امام حسین رضی اللہ نے کیا تھا دونوں نے اکٹھے ہی کیا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نے کیا تھا امام حسین تو وہ جو ہوا وہ ہو گیا عالم اسلام قاضی صدبہ قضی یہ بیعت سے انکار کر دیا انہوں نے لیکن سامنے نہیں آئے کہ اپنی حکمت تھی مسئلہ تھی تو جب یزید کا انتقال ہوا ہے ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا یزید کا جب انتقال ہوا ہے تو یزید کی جگہ بیٹا بیٹھا ہے معاویہ حضرت معاویہ کا پوتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا پوتا معاویہ بن یزید میں بھی اس کو تاریخ کے ایک کردار سمجھتا ہوں کہ اس نے بیٹھ سکر بٹھا دو دیئے اس کو لیکن تین مہینے چپکے سے گزار اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے سنبھالو میں نہیں سنبھال میں اس کو تاریخ کے ایک کردار سمجھتا ہوں میں نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا معاویہ کے پوتے کا معاویہ بن یزید کا کہ بھئی میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تین مہینے خانہ یہی رہے اپنے گھر میں روح پوش رہے اور پھر تین مہینے کہا بھائی میری توبہ میں بھار رہا ہے ملالو کسی کو خریفہ بنانا ہے اور پھر تین مہینوں کے بار انتقال بھی فرما گئے یہ بھی اس دور کے قدیم کردار ہے جنہوں نے کہا یہ جو ہوا ہے نا میرے باپ نہیں کیا لیکن میں بوجھ جو بوجھانے کے لیے تیار نہیں ہوں اس خلا میں عبداللہ بن زبیر پھر یہ خلافت کا اعلان کیا انہوں نے اور یہ ایک الگ مسئلہ علامہ ساکھ موضوع ہے کہ یہ جو درمیان کا دور ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا بعض محققین کہتے ہیں مروان اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ درمیان کا جو متناظر دور متوازی کا اس میں محققین عبداللہ بن زبیر کوئی صحیح حلیفہ مانتے ہیں محمد زہبی کبھی اور دوسرے حضر بار میں اس پاس نہیں پڑھتا میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا تذکر آیا تھا دو باتیں تیسری ویسی ہو گئی ہے تیسری ویسی چلتے چلتے ہو گئی ہے لیکن دو باتیں میں نے حس کی ہے لیکن میں یہ حس کرنا چاہو گا یہ جامعہ ملیہ جہاں ہم بیٹھے ہیں جامعہ ملیہ کی نسبت سے بات کرنا چاہو جامعہ ملیہ کیا ہے حضرت علامہ صاحب کی سوچ بڑی متنور یہ بات ایک کر رہے ہوتے ہیں اور افق ان کے سامنے چار پانچ ہوتے ہیں پرانا خادم ان کا پچاس سال سے بات ایک کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے افق ایک نہیں ہوتا چار پانچ افق ہوتے ہیں ان کے سامنے اور وہ اس کو دیکھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں جامعہ ملیہ کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد اس برے صغیر میں دو طبقے آگئے تھے اور وہ بھی ایک مسئلہ تاریخی اس دن ایک مجلس پر سوال ہوا کیا آپ علماء نے مولویوں نے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم الگ کر دی میں نے کہا یار ہمارے ذریعے میں الزامت لگاؤ جب ہم پڑھاتے تھے درس نظامی تو دونوں کٹھے پڑھاتے تھے اٹھارہ سو ستاون سے پہلے درس نظامی جب ہم پڑھاتے تھے نا فلکیات بھی پڑھاتے تھے ریاضی بھی پڑھاتے تھے ہمارے پاس جب تک نظام تعلیم رہا ہے ہم نے دونوں تعلیمیں اکٹھی پڑھائی ہیں جب یہ درس نظامی کا نظام انگریزوں نے سنبھالا ہے تو دینی تعلیم نکال دی ہے ہم نے وہ سنبھال دی اس لئے تقسیم کی ذمہ داری میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں ہم نے نہیں کیا ہوئی اور تاریخ گواہ ہے اس تقسیم کی کہ دینی علوم کی تعلیم الگ ہو گئی ہے اور دنیاوی اصلی تعلیم الگ ہو گئی یہ ہوئی ہے لیکن کی کس نے ہے ہم نے نہیں کی بھائی ہم تو سب کچھ کچھ پڑھاتے تھے اسی تپائی پر پڑھاتے تھے ریاضی اسی تپائی پر پڑھاتے تھے فلکیات اسی پہ سائنس اسی پہ سب کچھ پڑھاتے تھے اسی پہ بہاری شریف پڑھاتے تھے اس ثبتہ نظام میں خیلی درس میں نہیں آئی تھی جب تک تعلیم کا نظام ہمارے پاس رہا ہے ہم نے دونوں تعلیمیں ایک اٹھی پڑھائی ہیں جب ہم سے چھین کر انگریزوں نے اپنا نظام شروع کیا ہے تو انہوں نے دینی تعلیم نکال دی تھی تو ہم نے نکلنا قبول نہیں کیا ہم نے وہ سبھال لی تقسیم کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں لیکن چلیں آگے چلتے ہیں یہ اس تقسیم نے جب معاشرے میں ایک تقسیم واضح کر دی یہ مولوی ہے اور یہ میسٹر ہے یہ مولا ہے اور یہ بابو ہے تقسیم ہو گئی تو اس کا فکر بھی سب سے پہلے مولوی نہیں کیا یار یہ تقسیم ختم ہونی چاہیے میں دو بڑی نازک سی باتیں کر رہا ہوں ایک یہ کہ یہ تقسیم ہم نے نہیں کی ہم پر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے ذمہ میں الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم نے تقسیم کی دوسری بات یہ کر رہا ہوں کہ جب یہ تقسیم کے معاشرے پر اثرات نظر آنے لگ گئے تو اس کی فکر بھی سب سے پہلے مولوی نے کی ہے کس مولوی نے کی ہے جس کو مولانا محمود آسان کہتے ہیں شیخ الہن مولانا محمود آسان رحمہ اللہ تعالیٰ ان پر ایک نشیس ہو چکی ہے میں نے بھی کچھ ارشاد پیش کی تھی یہ فکر بھی انہوں نے کہی یار یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی اس کو ایک اچھا کرنا چاہیے گیپ ختم کرنا چاہیے مسٹر مولا کے فرق کو سمیٹنا چاہیے یہ فکر بھی سب سے پہلے کس نے کی ہے خالص مولوی نے خالص مولوی اس مولوی میں کوئی ملاورٹ نہیں تھی دیوبان کا پہلا طالب علم تھا دیوبان کا پہلا شاہ الہدیس تھا خالص مولوی تھا یہ فکر بھی اس نے کی کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے دونوں طبقوں میں جوڑ پیدا کرنا چاہیے حضرت شاہ الہن جب آرابارٹا کی اثارت سے واپس آئے ہیں وہاں کی صورت حال دکھی ہے بہت سی بات ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہمیں یہ دونوں طبقوں کا بوت ختم کرنا چاہیے آپس میں میل ملاب کا ماحول پیدا کرنا چاہیے اور ایک دوسری کے پاس آنا جانا چاہیے اسی مشن کے تحت شیخ الہن حضرت مولوی محمود حسن رحمت اللہ خود بیماری کی حالت میں چارپائی پہ تشریف لے گئے جامعہ ملیہ حضرت شیخ الہن کی اس سوچ کا نتیجہ مولوی محمد علی جہور مولوی شاکت علی یقیم اجمل خان ڈاکٹر انساری بڑی شخصیات ہیں پڑے ہوئے انگری علی گڑ کے تھے اور سارا کچھ حضرت شیخ الہن کے جھولی میں جا کے ڈال دیا حضرت جیسے فرمائیں گے بیسے ہوگا تو یہ فکر کہ دونوں طبقوں کے درمیان فرق ختم ہونا چاہیے اور دونوں طبقوں کا مل بیٹھنے چاہیے یہ فکر اب تک چل رہی ہے اور یہ آغاز کیا تھا شیخ الہن حضرت مولوی محمد حسن قدس اللہ صلی اللہ علیہ وآزیز نے اور اسی کے نتیجے پھر ندوہ بھی آیا پھر جامعہ مل لیا اس کے سوچ کے نتیجے میں بنایا گیا جاری گڑ میں اب بھی جامعہ ملک جہلی میں موجود ہے تو میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج کی ہماری بڑی ضرورت ہے یہ تو سو سال پہلے کی ضرورت بھی تھی اور آج کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے ضرورت کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے آج تو بہت زیادہ ہو گئی ہے میں اس کے مختلف پہلوں پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا ایک دو پہلوں پر ارز کرنا چاہو ایک دو پہلوں پر کہ یہ سوچ آج کیا ضرورت کیسے ہے میں علماء کرام سے ایک بات ارز کیا کرتا ہوں جب علماء میں بیٹھتا ہوں ایک بات ارز کیا کرتا ہوں کہ یار بات یہ ہے حالات خاص سے تبدیل ہو گئے محول خاصا بدل گئے ضروریات بدل گئی ہیں تقاضے بدل گئے ہیں ایک پہلوں سے جائزہ لیجئے صورتحال کا علماء کرام کی خدمت پر ارز کیا کرتا ہوں کہ آج سے پچاس سال پہلے ایک بات پہ غور کریں آج سے پچاس سال پہلے کوئی جدید تعلیمی آفتہ نوجوان میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کسی مسئلے کے بعد دینی مسئلے کے بارے میں معلومات درکار ہوتی تھی اگر کسی دینی مسئلے پر آج سے چالیس پچاس سال زیادہ لمبار سالیں دینی مسئلے پر رائے درکار ہوتی تھی یا معلومات اس کے پاس سورس کیا تھا معلومی پرانے پاک کی آیت کا پوچھنا ہے تو کس سے پوچھنا ہے کیوں جی کس سے پوچھتے تھے آیت ہے یا نہیں کس سے پوچھتے تھے حدیث ہے یا نہیں ہے کس سے پوچھتے تھے اور حدیث کا درجہ کیا ہے کس سے پوچھتے تھے یہ صورت پر شاگئی ہے مسئلہ کیا ہے کس سے پوچھتے تھے یہ فضاء آج سے تیس چاریس سال پہلے تک تھی معلومی کے سوا کوئی سورس نہیں تھا اس کے پاس دینی رائے معلوم کرنے کا دینی معلومات لینے کا معلومی کے علاوہ آج کے جدید یادہ تعلیم آدمی کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں تھا لیکن اب صورت ہے بلکل بدل گئی ہے اب ایک پڑھا لکھا نوجوان میرے پاس آتا ہے کسی مسئلے پہ مجھ سے پوچھنے کے لیے تو پہلے چار پانچ جگہ سے معلومات حاصل کر کے آتا ہے اور اسے کہیں جانا نہیں پڑتا اس کی جیب میں سب کچھ ہوتا ہے یہ بلاہر کی جیب میں ہے وہ گھنٹہ دو گھنٹے لگا کر سٹیڈی کر کے آتا ہے مطالعہ کر کے آتا ہے کہ اس پر فلان کی رائے ہے فلان کی یہ رائے ہے فلان کی یہ رائے ہے یہ آیت فلان ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ہے وہ سٹیڈی کر کے پوری تسلیت اپنی ایک زیر بلا کے آتا ہے پھر مجھ سے بابون سب مسئلہ کیسا ہے وہ میری تیاری نہیں ہوتی اب وہ سٹیڈی لا تیاری کی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا میرے ذر میں پڑھنے کے زمانے میں بات ہی وہی ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں آج کے دور کا علمیہ ذکر کر رہا ہوں علماء اکرام سے آج کا نجوان نیٹ پہ بیٹھتا ہے دو تین گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کچھ علا بھلا اکٹھی کر رہا تھا پتہ نہیں غلط صحیح ہر چیز اس کے ذہن میں ایک جنگل اگاتا ہے علا بھلا ساری ذہن میں اکٹھی کر کے پھر میرے پاس آتا ہے ملی صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے میں اس کو اپنے دائرے میں جواب دیتا ہوں یا ڈانڈ دیتا ہوں میں یا ڈانڈ دوں گا میں حقوق آدمی کو دیکھا کر دیں مت دیکھا کروں یا بہدود صاحب جواب دوں گا دونوں صورتوں میں اس کی تسلیح ہوگی اس کا شک دور ہوگا کہ زیادہ بڑے گا میں علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائیو ایک تو اپنے متعلی میں متعلیٰ تو ہم نے چھوڑی دیا ہمارے ہاں متعلیٰ کلاہ کبھی رہا ہو گیا متعلیٰ کی عادت ڈالو سٹیڈی کرو اور اہل اعجم سے رابطہ رکھو اور نئی نسل کو ڈانڈ نہیں آ رہا شک پیدا ہو گیا تو شک کا سبب معلوم کرو کیوں پیدا ہوا ہے ایک نجوان شک لے کر آیا ہے اس کی وجہ معلوم کرنی اس میں شک کیوں پیدا ہوا ہے وہ کانٹا نکال دو شک دور ہے ہم ایک اور کانٹا چپ ہو دیتے ہیں مجھے معاف فرمائیں گسہ ہی کر رہا ہوں میں ایک کانٹا پہلے چپ ہوئے ایک کانٹا میں نے چپ ہو دیا یہ ایک تغیرہ تھے زمانے کے ایک تمہیں سوالے سائز کرنا جب تک ہی ہمارا آپس میں میل جول نہیں بڑھے گا کالج کا اور مدرسے کا جدید تعلیمی آفتہ حضرات کا اس وقت تک یہ گیپ پورا نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ گیپ آج کا سب سے بڑا خطرہ ہے اور یہ گیپ آپ سے سب سے بڑی مصیبت ہے باللئے کہ نفسیات کا دارہ مختلف ہو گیا ہے ذہن کی سطح مختلف ہو گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے اور ہم اسی ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ ہم علماء اکرام کو دینی اداروں کو دینی حلقوں کو تغیرات محسوس کرنے چاہیے تغیرات اور تغیرات کے نتائج محسوس کرنے چاہیے ایک اور حوالے سے بات کروں گا ہمارے دیکھیں پاکستان جب بنا تو ہمارا بقصد یہ بیان کیا گیا تھا بھی کہ پاکستان میں قلعان اور سنت کے قوانی نافذ ہوگی شریعت نافذ ہوگی ہو گئی ہے ہو رہی ہے ہونے کی طبقہ ہے کیا ہے میں نے تین سوال کی ہے ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا ہونے کی طبقہ ہے کیوں اس کے اسباب میں ایک سبب بہت سے اسباب ہے اس کے اسباب میں ایک سبب کہ بھئی قرآن اور سنت کے قوانین جن سے فیصلہ کروانا ہے وہ تو قرآن اور سنت جانتے ہی نہیں ہے جس جج فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن اور قرآن جانتا ہے نادیس جانتا ہے فیصلہ کرنا ہے قرآن اور دیس کے مطابق کیا ہے کیا ہے کیا کرے گا یا کرے گا جبا سمیاری قرآن اور سنت کے قوانین جج نہیں نافذ کر لیے نافذ تو محلت نہیں کرنا ہے جج نافذ کس سے کرنا ہے یہ اس کا فیصلہ کس سے کرنا ہے یہ ایک جج ہائی کورٹ میں بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے سیشن کورٹ میں بیٹھا ہے اس کے ذمہ یہ لگا دے کہ آپ نے فیصلہ کیس کا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے اور نہ اس نے قرآن پاک پڑھا ہوا نہ ترجمے کے ساتھ نہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے نہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کیا کرے گا وہ کیوں جی کیا کرے گا یا تو اٹھکے چلے جائے گا بھائی میرے باس کی بار یا پھر اوٹ پٹانگ جو سمجھا ہے یہ کرے گا اگر اس نے ڈیوٹی دینی ہے کہ بھر اوٹ پٹانگ تو دینی ہے کیا کروں یار اتنا اوٹ پٹانگ یہاں ہوا ہے ہو رہا ہے میں اگر اس کی تاریخ بیان کرلنے کو دونے شئر سے چاہیے مجھے اس وجہ سے کہ جو فیصلے کی اتھارٹی پر بیٹھا ہے وہ فیصلے کی بنیاد سے آگا نہیں ہے قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے اور اس کے ذمہ ہے کہ تم قرآن و سنت قرآن فیصلہ کرو ایک لطیفہ ہی سمجھ رہے ہیں جنرل زیادہ الحق مرہوم کے دمانے میں شریع عدالتیں ذلی سطح پر بنانے کا پروگرام تھا اور شریع قولی نافذ بھی ہوئے تو میں نے ایک بات لطیفہ کے طور پر بطور تفہنوں نے تباہ کہی تھی ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا میں نے کہاں آپ قرآن و سنت کے قوانین نافذ کریں گے سیشن جج یہی ہوں گے نا سیول جج بھی یہی ہوں گے ان کے لا کے کورس میں قرآن ہے لا ہے جو کیشن جو چار سار پانچ سار پڑھا جیسے قرآن ہے عدیث ہے فقہ ہے کیا کریں گے میری بات آپ کے سوم میں آرہی ہے نہیں آرہی میں نے کہا حل تو یہ ہے کہ یا تو اپنا لا کا قرآن کورس بدلے کامل سس کی بات ہے اپنے اللل بی کے کورس میں قرآن حدیث اور فقہ تین مضامین شامل کریں تاکہ ان سے فارغ ہوکا جو آپ بھی جج کی کرسی پہ بیٹھے وہ قرآن و سنت کے مضام فیصلہ کرنے کے احلیت رکھتا ہو ہم اس کے لئے بھی تیار تیار ہیں اس کے لئے نہیں ایک اور متبادل حلتہ جو آزاد کشوی والوں لکھے ہیں چلو یا ٹھیک ہے جب تک قرآن و سنت سے واقف جج صاحبان قرآن و سنت پہ محارت رکھنے والے جج صاحبان نہیں ملتے جوانٹ سسٹم سے کام چلا لو سیشن جج کے ساتھ ایک عالم بٹھا دو مشورے سے فیصلہ کر لیں جو گزارے کا سسٹم تھا یہ زلہ قاضی کے ساتھ سیشن جج کے ساتھ زلہ قاضی بٹھا دو اور سیول جج کے ساتھ تحصیل قاضی بٹھا دو دونوں مشورہ جا شریعت کی بات ہے محاری صاحب اور جج مل کے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیں درمیانی اسی رہتی ہم نے یہاں بھی کہا وہاں تو کچھ سے کچھ درجہ میں چلی ہو کامیاب ہے آراد کشمیر کے پانچ چھ دنوں پوچھو پر کامیاب سسٹم ہے کہ دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ اچھا بھی ہوتا ہے لافت بھی ہوتا ہے ان دو کے سوا کوئی حل ہے جج نے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور وہ قرآن و سنت سے واقف نہیں ہے اور قرآن و سنت سے واقف نہیں رکھنے والا کبلدہ اس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوا نہیں ہے کیا ہوگا وہی جو ہو رہا ہے میں نے اس پر ایک لطیفہ سنایا تھا میں نے کہا میں نے کئی واقعہ پڑھا تھا حضرت مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ لندن گئے اس زبانے میں بہر اجازت پر جایا کرتے تھے تو بہت سے ساتھی تھے تو جہاد تو بچترک ہوتا ہے اس زبانے میں بہر اجازت پر انگریز بھی ہندو بھی سارے تو انہیں شرط لگا دی کہ ہمارا کھانا الگ پکے گا کچن میں ہمارا ہنڈیا الگ ہوگی وہ امینو ہم بتائیں کہ ہماری ہنڈیا الگ ہوگی کمپنی والوں نے مان لیا ٹھیک ہے آپ کے ہنڈیا الگ یارہ بندے بارہ جتنے بھی ہیں آپ کے ہنڈیا الگ پکے گی ساری شرط تیہ ہوگی یہ پکے گا یہ نہیں پکے گا یہ ہوگا وہ ہوگا وہ چار پانچ دن گزر گئے تو مولانا دیکھنے گئے کہ ہماری ہنڈیا الگ پک رہی ہے ہنڈیا دیکھنے گئے تو ہنڈیا تو پک رہی تھی الگ وہ چمچہ دونے جگہ ایک کی تھا شور مچائی ہنڈیا الگ ہے چمچہ بھی الگ کرو یہ میرے بسرط میں یہ اس کرتا ہوں یہ ہماری ضرورت ہے اب اگر ہم مخلص ہیں ملک میں نساز شریعت کے قرآن و سنت کے احکام پر عمل کے مخلص ہیں تو پھر عمل والے بندے ہمیں پیدا کرنے ہوں گے مہیا کرنے ہوں گے اور اگر ہم عمل کرنے والے بندے پیدا نہیں کر رہے اور نعرے لگا رہے ہیں کہ نہیں نیجرہ یہ غلط بات ہمارا نظام اس کے ساتھ چلے گا نہیں ناردالتی نظام چلے گا پبلک کے محاصل بھی آجیں اس وقت جو سوالیزیشن کی کش پکش ہے تہذیبی اقدار کی علماء کرام سے پہلے چونکہ میں مولویوں سے پہلے مولویوں سے بات کرتا ہوں میرے بھائی ہم کو آج کے جو جدید تعلیمیافتہ حضرات ہیں آج کی نئی نسل نئی نسل نہیں وہ حلقہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ان کو اپنے ساتھ قریب کرنا ہوگا ان کی بات سننی ہوگی ان کو سنانی ہوگی ان کو قائل کرنا ہوگا کچھ باتوں میں ان کا قائل ہونا بھی ہوگا تو تب چل کے ہم نظام کو سبھال سکیں گے ورنہ یہ معاملہ بگڑتا جا رہا ہے بگڑتا جائے گا نہیں سنبھلا جائے گا تو میں نے یہ بات ارس کی کہ جامعہ ملیہ آج بھی جامعہ ملیہ کی سوچ کی ضرورت بلکہ ضرورت بڑھ گئی ہے کہ قدیم اور جدید کے فرق کم کیا جائے مسٹر اور ملہ کے درمیان بوت کو دور کیا جائے اور یہ جتنا بھی زیادہ آپ اس پر قرب کا ماہور پیدا کیا جائے تو میں اس حوالے سے حضرت علامہ صاحب دامل پر قاتم کی اس سوچ پر میں نے کہا تھا کہ علامہ صاحب بہت دور کی سوچتے ہیں اس سوچ کی حوالے سے ایک بار پھر ذکر کرنا چاہوں گا کہ علامہ صاحب نے ایک صحیح سمت رہنمائی کیا ہماری اور یہ صحیح سمت رہنمائی کیلئے یہ ادارہ قائم کیا ہے اللہ پاک حضرت علامہ صاحب دامل پر قاتم کو صحت و آفیت کے ساتھ بہت رمی دیر تک ہماری رہنمائی اور سرپرسی فرمات اللہ علیہ کی توفیق عطا فرمائیں یہ چند گزارشات میں نے حکم کی تعمیر میں کر دی ہے اللہ پاک قبول فرمائیں مآخر دعوانا الحمدللہ جزاکاللہ تمام حضرت